بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے دیکھ رہے تھے جیسے ان سے پھر کوئی بڑی ہماکت سرزد ہونے والی ہو دفتن فیاض موڑا اور تیزی سے ان کے قریب پہنچ کر دھاڑا یہ سب کیا ہے دھاڑھی والا اٹھتا وہ بولا ہمارا مقبرہ بکواس بن کرو فیاض چیخا آپ تو سمجھی بھی نہیں آتے جناب سوال کرتے ہیں جواب دیا جاتا ہے تو اس پر تاؤ دکھاتے ہیں پتہ نہیں کس گریٹ کے آفیسر ہیں دوسرے نے کہا شیٹ اپ فیاض دھاڑا ماجد بھی پلٹ آیا تھا وہ گھون سا تان کر بولا اگر تم لوگ خاموش نہ رہے تو اچھا نہ ہوگا دھاڑھی والے نے تھنڈی سانس لے کر کہا میرا نام جیمسن ہے اور میں اپنے وقت کا مانا ہوا بوکسر بھی ہوں دفتن دوسرا آدمی دونوں کے درمیان آتا وہ بولا اس جیل میں ہم سب کہہ دی ہیں بات نہ بڑے تو بہتر ہے تم دونوں کو اس کا خمیازہ بھکتنا پڑے گا فیاض ان کے قریب آ کر آہستہ سے بولا اور ماجد کو پیچھے ہٹ جانے کا اشارہ کیا آپ لوگوں کی باتیں میں یہ سمجھ بھی نہیں آتی دھاڑھی والے کا ساتھی تھنڈی سانس لے کر بولا تم دونوں یہاں سے چلے کیوں نہ گئے فیاض نے تیز نصوں سے گھورتے ہوئے سوال کیا آپ دونوں کیوں پھنس گئے میرے سوال کا جواب دو فیاض بولا ختم کرو بوس دھاڑھی والا ہاتھ اٹھا کر بولا ان لوگوں سے بحث کرنے میں ہماری اردو چوپٹ ہو جائے گی بڑی مشکل سے تو قابو میں آئی ہے جیمسن نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس ترخانے سے نکل گئے تو رہیں گے کہاں دوسرا آدمی بولا تم لوگ آخر ہو کیا بلا فیاض نے پوچھا میرا نام زفر الملک ہے اور یہ جیمسن نام تو حقیقتا جممن ہے لیکن جممن کہیں کہیں تو برا مان جاتا ہے زفر الملک نے کہا پلیز بوس داڑی والے نے ہاتھ اٹھا کر احتجاج کیا کیا کرتے ہو فیاض نے پوچھا دن رات سوچا کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے زفر الملک بولا تمہیں یہاں کس نے بھیجائے فیاض نے پوچھا جنابِ علی یہ سوال آپ پہلے بھی کر چکے ہیں اور میں اس سوال کا جواب بھی دے چکا ہوں زفر الملک بولا علی عمران کو جانتے ہو فیاض بولا علی عمران نام تو سنا ہے اوہ اچھا وہ ڈائیکٹر جنرل کے سامزادے زفر الملک بولا وہی وہی فیاض بولا جی ہاں میں نہیں جانتا ہوں زفر الملک نے کہا اس نے بھیجائے تمہیں فیاض بولا ہرگز نہیں ان سے تو شاید پچھلے سال پیریس میں ملاقات ہوئی تھی کیوں جیمسن زفر الملک نے کہا پلیز بوس اس آدمی کا ذکر سننا میں پسند نہیں کرتا داری والا ہاتھ اٹھا کر بولا کیوں تم اس سے اتنے بیزار ہو فیاض نے نرم لہجے میں پوچھا فرود آرمی ہے پچھلے سال مجھے کائل ماکول کر کے میری داری مندوا دی تھی پھر کتنی ہی تکلیف اٹھائی میں نے داری کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا تھا تنہا تو رہ ہی نہیں سکتا داری کے بغیر جیمسن نے کہا ہم تو اتنے قریبی تعلقات ہیں فیاض نے تلف لہجے میں کہا لیکن ان معاملات کا عمران صاحب کی ذات سے کیا تعلق زفر نے فیاض کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا بڑے احترام سے اس کا نام لے رہے ہو فیاض بولا شہر کے سارے احمق ان کی عزت کرتے ہیں زفر الملک نے کہا ہم اس عمارت کے قرائے کے مطالق تمہارا کیا اندازہ ہے فیاض اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوئے گل رہایا آٹھین نو سو روپر مہوار زفر الملک نے لاپروائی سے جواب دیا اور تم اتنے زی حیثیت ہو فیاض کا لہجہ تنزیہ تھا کیونکہ زفر الملک کے جسم پر معمولی کپڑے کا سورت تھا اس کے بے مرمت بال الجے ہوئے تھے یقینا میں ایک کروڑ پتی کا وارث ہوں وہ اکڑ کر بولا اوہ کیا تو مجھے اس کروڑ پتی کا نام نہیں بتاؤگے فیاض بولا ضروری نہیں زفر الملک نے خوشک لہجے میں کہا میں آپ کی زبان سے کسی ایسے آدمی کا نام سننا پسند نہیں کروں گا جو مجھے جمن کہنے پر محصر ہو جیمسن برا سمو بنا کر بولا کیا مطلب فیاض اس کی طرف مڑ گیا یہ اس آدمی کا ذکر ہے جس کے یہ وارث ہیں جیمسن نے کہا فیاض پھر زفر الملک کو گھوڑنے لگا میڈیئر آفیسر یہاں سے نکل بھاگنے کی کوئی تدبیر کیجئے فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ زفر بولا مجھے تو اس پر حیرت ہے کہ امارت آپ کی کسٹڈی میں تھی اس کے باوجود بھی آپ ان تیخانوں سے لا علم رہے بس فضول باتیں نہیں اپنے گارجین کا نام بتاؤ فیاض ساتھ اٹھا کر بولا نواب مزفر الملک وہ میری چچا ہیں فیاض نے ہونٹ سے کوڑے لیکن سٹیٹی کی آواز نہ نکل سکی اس سے مڑ کر پور مائنے انداز میں ماجید کی طرف دیکھا تو آپ وہ زفر الملک ہیں ماجید بولا کیا تم جانتے ہو فیاض نے پھر اس کی طرف دیکھا جی ہاں ان کے تو بہت چرچے ہیں شہر میں سنیا کہ ایک دن ان کے چچا ڈائیکٹر جنرل ساتھ سے شکایت بھی کر رہے تھے ماجید نے کہا کس بات کی فیاض نے پوچھا یہی کہ امران صاحب نے انہیں اور زیادہ چوپٹ کر دیا ہے ماجید نے کہا پچھلی بات ہوں امران سے کب ملے تھے فیاض نے زفر سے سوال کیا شاید میں پہلی اس سوال کا جواب دے چکا ہوں زفر بولا اور اسی نے تمہیں یہاں بھیجائے میں کسی غلط بات کا اطراف کیسے کر لوں زفر بولا اچھی بات ہے میں دیکھوں گا فیاض بولا انہیں دیکھنے دو بوس اور تم یہاں سے نکل بھاگنے کی تدبیر سوچو جیمسن بولا ٹھیڑو فیاض نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور زفر کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا تمہارا ذریعہ ماش کیا ہے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کرور پتی چچا زفر بولا نہیں مجھے اس کا علم ہے کہ نواب صاحب تمہیں اپنے گھر میں نہیں گھسنے دیتے فیاض سر چھڑک کر بولا اگر انہوں نے میرے لئے کوئی کزن پیدا کی ہوتی تو دیکھتا کہ کیسے نہ گھسنے دیتے زفر بولا پھر فضل باتیں شروع کر دی فیاض بولا جناب علی میں نے بڑی نفسیاتی بات کہی ہے دراصل تنہائی کی زندگی نے انہیں چرچڑا بنا دیا ہے اوہ جیمسن مائے گوڈ رات کر کھانے کا وقت ہو گیا زفر نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا پھر اس سے اپنے تھیلے سے ایک ڈبل روٹی نکالی اور اسے بیچ سے توڑ کر آدھی فیاض کی طرف بڑھاتا وہ بولا لیجے اپنی روٹی میں جیمسن ان صاحب کو حصے دار بنا لے گا نہیں شکریہ فیاض نے خوشک لہجے میں پیش کرش مسترد کر دی خیر کوئی بات نہیں زفر نے وہ ٹکڑا جیمسن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا دونوں کھانے لگے یہ حال ہے تم لوگوں کا اور اتنی بڑی امارت کرائے پر حاصل کرنے آئے تھے فیاض نے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا اس پر میں پہلی بزنس کر چکا ہوں زفر مو چلا تو وہ بولا کیا مطلب فیاض نے بوچھا اس شہر کے بہت تیرے شریف کوارے موجود ہیں جنہیں کہیں سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی اتنے زی حیثیت بھی نہیں ہے کہ کسی ایسے علاقے میں مکان حاصل کر سکے جہاں کوارے پن کو شبے کی نظر سے دیکھا نہ جاتا ہو میں نے ایسے دس عدد کوارے مہیا کر لیا ہے جو سو روپے مہوار تک رہائش پر سرف کر سکتے ہیں یہ امارت ہم دونوں سمیت ان کے لئے کافی ہوتی میں کئی دنوں سے مختلف مقامات پر ایسی امارتیں دیکھتا پھر رہا ہوں زفر نے کہا کچھ دیر پہلے تم اپنے کروپتی چچا کا حوالہ دے رہے تھے فیاض نے کہا بیزنس سیکرٹ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے میسٹر آفیسر زفر بولا میں تمہارے بیان سے مطمئن نہیں ہوں فیاض بولا اس تحقانے میں مجھ سے زیادہ مطمئن آدمی ملنا مشکل ہے زفر اس کے آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکر آیا اب پیاس لگ رہی ہے بوس زفر دن جمسن بولا پانی یہ لوگ مہیا کریں گے زفر نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا یہ دونوں پاگل ہیں او راستہ تلاش کریں فیاض نے ماجد سے کہا یہ ہوئی آفیس سے دانا بات زفر نے طویل سانس دی اور دیوار سے ٹکر فرش پر بیٹھ گیا میں کھانے کے بعد کافی زور پیتا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں جیمسن بولا زفر نے آکے بند کر لی تھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا اس تحقانے میں گھٹن کا احساس نہیں تھا دیواروں پر الیکٹرک لیمپ نصب تھے جن کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی جب وہ یہاں آئے تھے تو اس وقت بھی وہ لیمپ روشن ہی تھے ٹرانس میٹر پر اشارہ موصول ہوا اور سفدر نے گاری کے ڈیش بورڈ والے خانے سے ریسیور نکال لیا ہیلو ایٹل سفدر ماؤت پیس میں بولا کیا پوزیشن ہے دوسری طرف سے ایکس ٹو کی آواز سنائی دی سر شام ایک آدمی عمارت سے نکلا تھا اس کا تاقب جاری ہے کسی نے اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کی سفدر نے کہا عمارت سے نکلنے والے کا تاقب کون کر رہے ہیں ایکس ٹو بولا صدیقی اس کی طرف سے کوئی اطلاع ایکس ٹو نے پوچھا نہیں جناب عمارت کی نگرانی جاری رہے گی ایکس ٹو بولا بہت بہتر جناب اوور اینڈال دوسری طرف سے آواز آئی اور سفدر نے ریسیور پھر ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھ دیا اس نے اپنی گاری کو کوٹھی نمبر چھے سو چھے سر سے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی کی تھی یہاں کچھ گاڑیاں پہلے بھی موجود تھیں جن کا تعلق غالباً آس پاس کی دوسری عمارتوں سے تھا لیکن کسی گاڑی میں کوئی آدمی دکھائی نہیں دیا تھا وہ سیڈ کی پشت سے ٹک کر سگرٹ سلگانے لگا اتنے میں قدموں کی آواز سنائی تھی اور دو عورتیں اس کی گاڑی کے قریب ہی آ کر رکھیں یہاں اتنی روشنی نہیں تھی کہ وہ ان کے چہرے ساپ دیکھ سکتا لیکن ان کی گفتگو کا ایک لفظ سن سکا تھا آج سردی بڑھ گئی ہے ایک کہہ رہی تھی پروانہ کرو تھوڑی تکریف اٹھاؤ اور اپنے شوہر کے کرتوز سے آگاہ ہو جاؤ دوسری آواز آئی مجھے یقین نہیں آتا ایک نے کہا بس جیسے ہی وہ آئے تمہیں اس گاڑی کے پیچھے چھک جانا اور دیکھنا وہ کیسے انداز میں مجھ سے اظہارے عشق کرتا ہے دوسری عورت نے کہا سب در بے حس و حرکت بیٹھا رہا دوسری نے کہا تم خواں مخواں مجھے پریشان کرتی ہو مجھے اس سے سروکار نہیں کہ وہ باہر کیا کرتا ہے مجھے حیرت ہے کہ تم کیسی عورت ہو پہلی کی آواز آئی میں بھی تو خاور کو چاہتی ہوں اور اسے اس کا علم نہیں دوسری نے کہا تب تو اور بھی اچھی بات ہے اس وقت تم اسے پکڑو اور اسی کو بنیاد بنا کر اسے چھٹکارہ حاصل کرو دوسری بولی کس لیے آواز آئی اس لیے کہ خواہر سے شادی کر سکو دوسری نے کہا ہشت اس کے بعد مجھے کسی دوسرے خواہر کی تلاش ہوگی شہر ایک ضعورت ہے اور محبوب ہاں کسی محبوب کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی ایک نے کہا کمال ہے دوسری بولی میں اپنے ذہن کو اچھی طرح سمجھتی ہوں مجھے اس میں بڑی لذت پہنسوس ہوتی ہے کہ میرا شہر خواہر کی وجود سے لا علم ہے ایک بولی سفدر کی کھوپڑی سلگنے لگی وہ قطعی بھول گیا کہ یہاں اس کی موجودگی کس بنا پر ہے اس نے کھڑکی سے سر نکال کر کہا آپ بلاشبہ شوہر سے چھٹکارہ حاصل کر کے خواہر سے شادی کر سکتی ہیں محبوبیت کے لیے میں اپنی خدمات پیش کر دوں گا سفدر بولا یہ کیا بےہودگی ہے دونوں نے بیک وقت کہا مجھے وہی میں ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں سفدر بولا شیٹ اپ ایک بولی خفا ہونے کی ضرورت نہیں ان سے کہوزہ شکل تو دکھائیں دوسری بولی پتہ نہیں کیوں سفدر سنگ گیا شاید زندگی میں پہلا موقع تھا کہ اس سے اس قسم کی کوئی غیر سنجیدہ گفتگو سرزد ہوئی ہو اس نے گاڑی کے اندر کی لائٹ کا سوئی چون کر دیا واقعی خوبصورت ہو دوسری نے گاڑی کے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور مڑ کر اپنی ساتھی سے بولی تم بھی آؤ انہیں کہیں زیادہ روشنی میں دیکھیں گے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں اندر بیٹھ میں سفدر نے لائٹ پہلی آف کر دی تھی یہ کیا ہماکت سرزد ہوگی اس نے سوچا عجیب سے جھلاہر ذہن پر مسلط ہو گئی تھی میں صرف ایک کوئی لے کر جا سکتا ہوں اس نے یوں ہی بے سمجھے بوجھے داغ دیا کسی تا کسی تا پیچھا چھوڑانا چاہتا تھا لیکن اس کی زبان سے جملہ نکلتے ہی بائی جانب سے آواز رہی دوسری کے لیے میں قربانی دینے کو تیار ہوں سفدر اچھل پڑا کیونکہ یہ آواز عمران کی تھی جتنی دیر میں وہ دوبارہ سنبھلتا عمران دروازہ کھول کر اس کے برابر بیٹھ چکا تھا اب چلتے پھرتے نظر آؤ اس نے سر ہلا کر کہا لیکن لیکن یہاں فکر نہ کرو نہ ممی ڈانٹیں گی اور نہ ہی پاپا خفا ہوں گے چلو سفدر نے بوکلارٹ میں انجن اسٹارٹ کر کے ایکسپلیٹر پر دباؤ ڈالا اور گاری چھٹکے کے ساتھ آگے پڑی دونوں عورتیں انہیں کہکہ لگایا کدھر سفدر نے آئیسہ سے پوچھا سی بریز بڑی سوہانی رات ہے عمران نے کہا اتنی تھندک میں سفدر بولا یہاں کی تھندک ان دونوں کے لیے ناکافی معلوم ہوتی ہے اور جناب بھی محبوبیت کا اظہار کرتے ہوئے خواہ مخواہ ٹو ففٹی والٹ ہو جائیں گے عمران نے کہا بس کیا بتاؤں ہماکت ہو گئی سفدر بولا ہماکت پر اظہار افسوس اس سے بھی بڑی ہماکت ہے لہٰذا عمران نے کہا سفدر خاموش ہو گیا دفتن پچھلی سیٹ سے آواز آئیں دوسرے کی شکل تو دیکھی ہی نہیں شاید ہم دونوں ہی مو دکھانے کے قابل نارج ہیں عمران بولا کیوں سفدر نے کہا دونوں گھر سے بھاگے ہوئے ہیں عمران بولا بیویوں سے تنگ ہو ایک عورت بولی لاحول والا کھوا کردیا کا بارہ عمران کر رہا کیوں بیویوں کا نام تم نے کیوں لیا ہم تو خود کو کمارا سمجھ کر دھکے کھاتے پیتے ہیں عمران نے کہا کدھر چل رہے ہو ایک بولی نارٹ پول کسی اچھی جگہ چلنا سی بریز پر اکنے کی بجائے سیدھے ساحل کی تب نکل چلنا عمران نے جھکر آئیسہ سے سفدر کے کان میں کہا اس سرگوشیاں کیسی پچھلی سیڑ سے آوازیں میرا دوست بڑا ڈرپوک ہے اس کا دل بڑھا رہا تھا اس کی بیوی اتنی خوخوار ہے کہ سالیوں تک سے مزاک نہیں کر سکتا عمران نے کہا لیکن ہم ڈرپوک نہیں ہیں اسے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ایک نے کہا دنیا کی کوئی عورت ڈرپوک نہیں وہ صرف ادھکاری کے لیے پیدا ہوتی ہے عمران نے کہا عورتوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تم لوگ ایک بولی دنیا کی پہلی عورت نے شیطان کو بہکایا تھا وہ برخوردار سمجھے کہ شاید خود انہوں نے اسے بہکا دیا لہذا آج ان کا کہیں پتہ نہیں اور عورت ہر قدم قدم پر ہمارے لئے جنت تعمیر کر رہی ہیں عمران نے کہا کیا تم نشے میں ہو ایک بولی ہاں دو بوتلوں کا نشاہ ہے عمران جھومتا ہوا بولا اور جھومتا ہی رہا دراصل وہ بار بار سبدر کے کان کے قریب مولے جا کر آئیسے ایسا کہہ رہا تھا اس کیم بدل گئی ہے اگلی چورائے سے پائیں جانے موڑ لینا ایمان خانہ نمبر پانچ کی طرف چلو ایمان خانہ نمبر پانچ بظاہر ایک دیہی ہسپتال تھا لیکن حقیقتا ایکسرو کے ماتحہت یا ایجنٹ یہاں مختلف قسم کے کام سر انجام دیتے تھے فیاد اور ماجد تیخ خانے کا راستہ دریافت نہیں کر سکے تھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ جھلا کے زفر الملک اور اس کی ملازم پر چر دور تھے اس وقت بھی وہ ان سے الجھے ہوئے تھے میری سمجھ بھی نہیں آتا آخر آپ عمران صاحب کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں ہرچند کے وہ بھی کمارے ہیں کہ میری اس کیم میں شامل نہیں زفر نے پیشانی پر ہاتھ مار کر کہا میں مصر علی عمران کو کتعی پسند نہیں کرتا لیکن حالات کا تقاضی یہ ہے کہ اس وقت ان کی حمایت کی جائے جیمسن بولا اس پر فیاض اور بھی پھر گیا تھا ماجد کے تیور ایسے تھے جیسے مار پیٹ کی نوبت آجے گی میں جوڑو بھی جانتا ہوں جیمسن نے انہیں تلا دی خاموشہ ہو زفر نے اسے جھڑکی دیتے ہوئے کہا بیکاری میں آگئے انہیں جوڑو سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا تو عہدے کی دھونس جما کر تم سے مفت سیکھ لیں گے تیجاتی نکتہ نظر سے ملحوظ رکھا کرو زفر بولا تیجاتی نکتہ نظر تیجاتی نکتہ نظر سے تو اس وقت ہمیں بستروں پر ہونا چاہیے تھا جیمسن داریز میں گھجاتا ہوا بولا فیاض دانت پیس رہا تھا اس کے جبروں کی وریدیں اُبھر آئی تھیں ٹھیک اسی وقت ہلکی سے سرسرا ہر تیخانے کی فضاء میں لہرائی اور بائیں جانے والی دیوار میں سے ایک دروازہ نمودار ہوا دو نکاب پہنش ہاتھوں میں ریولور لیے دروازے میں کھڑے نظر آئے کوئی اپنی جگہ سے جنبش نہ کرے ان میں سے ایک گھر آیا غیر اراضی طور پر ان کے ہاتھ اوپر کو اٹھ گئے سمجھ بھی نہیں آتا کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے آئے تھے کرائے پر مکان حاصل کرنے اور اب سواری کبرستان کی طرف جا رہی ہے زفر برا سا مو بنا کر بربڑایا اگر تم لوگ جہاں ہو وہیں خاموش کھڑے رہے تو ہم تمہیں گولی نہ ماریں گے وہی نکاب پوش بولا پھر وہ انہیں کبر کیے کھڑا رہا اور دوسرا آگے بڑھا وہ داہینی جانے والی دیوار کی طرف جا رہا تھا وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتے رہے فرش کے ٹائلوں پر وہ اس طرح چل رہا تھا جیسے کوئی کسی گندی جگہ پر غلازت سے بچ بچ کر چلے پھر جیسے وہ دیوار کے قریب پہنچا ہلکی سی سرسراہت کے ساتھ اس میں بھی دوازہ نمدار ہوتا دکھائی دیا زفر الملک بڑے غور سے اسے چلتے ہوئے دیکھتا رہا نکاب پوش دوازے سے گزر کر نظر سے اجھل ہو گیا وہ نکاب پوش جس نے انہیں کبر کر رکھا تھا وہیں کھڑا رہا جہاں پہلے تھا آخر ہمیں یہاں کیوں قید کیا گیا ہے دفتاں زفر نے نکاب پوش سے پوچھا میں کہتا ہوں کہ خاموش رہو وہ ریولور والے ہاتھ کو جنبش دیکھ کر بولا اتنے میں دوسرا نکاب پوش ایک بڑا سا پیکٹ ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے داہی نہیں جانے والے دوازے سے برامت ہوا اور دوسرے نکاب پوش سے بولا ایسے چھ پیکٹ اور ہیں تم انہیں اوپر پہنچاؤ میں لوگوں کی خبر گیری کروں گا دوازے والا بولا جیمسن اور زفر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور جیسے ہی پیکٹ لے جانے والا دوسرے نکاب پوش کے قریب پہنچا جیمسن چیخ پڑا ارے پیکٹ میں سے کیا گر رہے فوری طور پر ریولور والا اس کی طرف متوجہ ہو گیا بس اتنا ہی کافی تھا زفر نے اس پر چھلانگ نگا دی جیمسن بھی اس کے پیچھے نہیں رہا تھا وہ پیکٹ والے کی گردن دبوچ بیٹھا ریولور دوسرے ہاتھ اکاب پوش کے ہاتھ سے نکل چکا تھا ماجد نے اسے اٹھا لینے میں پھرتی دکھائی اور پھر فیاض نے اس کے ہاتھ سے جپٹ لیا اور شیر کی طرح دھاڑا ہٹ جاؤ سبر لگ لگ ہٹ جاؤ ورنہ سب کو شوٹ کر دوں گا مجھے بھی حضور علی جیمسن نے اپنے شکار کو چھوڑ کر ہٹتے ہوئے کہا خاموشہ ہو فیاض دھاڑا زفر الملک دوسرے نکاب پوش کو چھوڑ کر ہٹ چکا تھا ماجد تمہارے بیک بھی ہتھکڑیوں کے کتنے جوڑے ہیں فیاض نے پوچھا ایک ہے جناب ان دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک ہتھکڑی دال دو فیاض بولا نکاب پوش کھاموش کھڑے تھے ماجد بیک سے ہتھکڑیاں نکال کر ایک کی طرف بڑھا تم بھی اسی کے قریب آجاؤ فیاض نے ریولور والے ہاتھ کو جمبش دیکھ کر دوسرے نکاب پوش سے کہا اس نے اپنی جگہ سے جمبش بھی نہ کی فیاض کچھ کہنی والا تھا کہ زفر نے نکاب پوش کی گردن دبوچی اور دوسرے کی طرف دھکیل دیا دونوں کے ایک ایک ہاتھ پہ ہتھکڑیاں داد دی گئیں تین چاہ کڑیوں کی ایک زنجی دونوں ہتھکڑیوں کو ایک دوسرے سے ملاتی تھی پھر ماجد نے ان کی چہرے سے نکابیں ہٹا دی ہو جانی پیچانی صورتیں ہیں فیاض ماجد کی طرف دیکھ کر بولا ہم سے بھی تعرف کرائیے زفر نے فیاض سے کہا دونوں آدھی موجم اور ہسٹری شیئر ہیں اب یہ بتائیں گے کہ ان کا بوس کون ہے فیاض نے کہا اس پیکٹ میں کیا ہو سکتا ہے جیمسن نے کہا خبردار اسے ہاتھ نہ لگانا فیاض نے اسے للکارا جیمسن خاموش کھڑی رہو زفر بولا اوکے بوس جیمسن نے کہا ادھر دیکھو فیاض نے دوسرے دروازے کی طرف اشارہ کر کے ماجد سے کہا وہ ادھر کو چلا گیا اور فیاض دونوں قیدیوں کو مخاطب کر کے بولا اس بار تم دونوں دس سال اسے کم کے لیے نہ جاؤ گے وہ کچھ نہ بولے کہ اب ہمیں اجازت ہے زفر الملک نے پوچھا ہرگیو نہیں تم دونوں بھی ساتھ ہی چلو گے فیاض بولا آخر حملی جا کر کیا کر لیجئے گا جناب علی جیمسن نے اپنی داڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بکواس بند کرو فیاض بولا زفر الملک نے جیمسن کی طرف دیکھ کر بائیں آنکھ دبائی اور اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے سفدہ کی گاڑی تیز رفتاری سے راستہ تیہ کر رہی تھی اور عمران اونگ رہا تھا اے تم لوگ کدھا جا رہے ہو پچھلی سیٹ سے کسی عورت نے کہا سفدہ نے کوئی جواب نہ دیا گاڑی کی رفتار کم ہو رہی تھی اسے عورتوں نے بھی محسوس کیا اور دوسری آواز تنائی دی ارے یہ تو ویرانہ ہے گاڑی رکھتے ہی عمران چونک کر سیدھا ہو بیٹھا یہ کہاں لائے ہو ایک نے اس کا شانہ تھپک کر بولا ہسپتال کیا مطلب ایک بولی مطلب یہ کہ یہاں خاص قسم کے عمران کا علاج ہوتا ہے عمران بولا تم لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے ایک نے کہا ہو جاتے اگر تم دوست سے زیادہ ہوتی چلو اترو عمران اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترتا وہ بولا ہم لوگ شریف آرمی ہیں وہ انہیں دی ہی ہسپتال کی عمارت میں لائے ان کی چہرے ہوا ہو رہے تھے ہم شہر سے کتنی دور ہیں ایک نے ہاپتے ہوئے پوچھا زیادہ دور نہیں ہو عمران بولا یا اس ویران میں کیوں لائے ہو ایک بولی وہ ترقی بتانے کیلئے کہ شہر بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے مجھے شہروں سے نفرت ہے جب تک روے زمین پر ایک بھی شہر باقی ہے چین سے نہ بیٹھوں گا عمران بولا سفدر وہاں سے ہٹ گیا تھا اور عمران اپنے چہرے پر ہماکتوں کے ڈونگلے برساتا ہوا ان دونوں سے ہم کلام تھا پتہ نہیں تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو ایک بولی صرف میری بات کرو وہ گیا بیوی کے خوف سے اس پر ہارٹ ریٹیک ہو گیا ہوگا عمران نے کہا تم نہیں ڈرتے اپنی بیوی سے ایک بولی میری بیوی کہاں کی ہاں کر رہی ہو شہروں کے خلاف ایک تحریک کا بانی خود شہر ہونا کیسے گواہ رکھ لے گا عمران نے کہا تم نشے میں ضرور ہو لیکن خطرناک آدمی معلوم نہیں ہوتے ایک بولی شکریہ خیر ہاں تو اس کی میری ہے کہ تم دونوں اپنے بال کھول دو مجھے یہ منارے پسند نہیں ہیں عمران نے کہا واہ کیوں کھول دیں پچھتر پچھتر روپے دیکھر سیٹ کرائے ہیں بال ایک بولی ڈیر سو روپے مجھ سے لے لو لیکن بال کھول دو عمران نے کہا ان میں سے ایک نے اپنا ہینڈ بیک کھولنا چاہا نہیں ہینڈ بیک زمین پر ڈال دو یہ ہاتھ میں ریولور ہے عمران انچی آواز میں بولا دونوں نے اپنے ہینڈ بیک زمین پر گرا دی اور اب وہ بہت خائف نظر آ رہی تھی عمران نے سبدر کو آواز دی اور اس کے آنے پر بولا ان کے بال کھول دو نہیں نہیں کیا چاہتے ہو تم لوگ وہ بیک وقت بولیں ہم دونوں نفسیاتی مریض ہیں عورتوں کے بال بگاڑ کر تسکین پاتے ہیں اس کے لئے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں صرف بال بگاڑیں گے اور اس کے علاوہ تمہارا بال بھی بیکا نہ ہوگا عمران بولا واہ استاد کیا لیٹریچر فرمایا ہے اس وقت سبدر ہنس کر بولا شاہی مت کرو آگے بڑھ کر ان کے بال کھول دو دھا دو ان مناروں کو عمران کا لہجہ فلمی مقال میں ادا کرنے جلسہ تھا کیا آپ سنجیدہ ہیں سبدر نے پوچھا جلدی کرو نہیں نہیں وہ گیر گرانے لگی ان میں سے ایک نے رونا بھی شروع کر دیا تھا سبدر نے ایک کے بالوں پر ہارٹ ڈالنا چاہا لیکن وہ اس سے لپٹ پڑی عمران نے آگے بڑھ کر اس کے ہینڈ بیگوں پر قبضہ کر لیا تھا سبدر نے اسے دھکا دیا وہ دوسری سے جا پڑی اور دونوں ہی اوپر تلے نیچے کو گری اچھا ٹھیرو سی ون اور سی ٹو کو بھیج دو عمران نے سبدر سے کہا وہ چلا گیا دونوں عورتیں فرش پر بیٹھی رہیں دفتہ نے ان میں سے ایک نے غسیلی آواز پر کہا تم دیکھنا اس جگہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی شاید تم ہمیں پیشاور سمجھتے ہو میں تمہیں انقلاب فرانس کی آخر یادگار سمجھتا ہوں تم اس کی فکر نہ کرو پتہ نہیں تم دونوں اتنی خائف کیوں ہو میں تمہیں شیر کی صداقت آزمانا چاہتا ہوں گورے مکھڑے پر ذلفے نہ بکھرائیے چاند بدلی میں چھپ کر ستم دھائیے ہم دونوں زیش حیثیت عورتیں ہیں وہ عمران کی بکواس کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی اتنے میں دو لہیم شہیم پہاڑی عورتیں نرسوں کے لباس میں اندر داقل ہوئیں ان دونوں کے جوڑے کھول دو عمران نے انہیں مخاطب کر کے کہا اچھا صاحب ان میں سے ایک بولی اور ان دونوں کو کھڑے ہو جانے کا اشارہ کیا دونوں عورتیں ان سے ہاتھا پائی پر آمادہ نظر آنے لگیں لیکن انہوں نے ذرا ہی سی دیر میں دونوں کو فرش پر گرا دیا اور ان کے بال کھولنے لگیں عمران گندی گندی گالیاں سن کر اس طرح مسکرہ رہا تھا جیسے یہ بھی اظہار محبت کا کوئی نیا طریقہ ہو اس کا اپنا ایجاد کردہ ان کے جوڑے کھلتے ہی دو وزنی چیزیں فرش پر گریں عمران چپٹ کر انہیں اٹھاتا ہوا بولا خوب کیا ہے سبدر نے اس طرف بڑھتے ہوئے مستربانہ انداز میں پوچھا ٹرانس میٹرز عمران نے کہا اوہ سبدر بولا دلچسپ عمران نے بغور دیکھتا ہوا بڑھ بڑھایا بلکل نئی وضا کے ہیں پھر وہ ان دونوں ٹرانس میٹرز کو اپنے چہرے کے قریب لاکر گر آیا یہ دونوں اب میرے کبزے میں ہیں تم کون ہو ٹرانس میٹرز سے آواز آئیں وہی جسے کوٹی نمبر چھ سو چھ سٹھ کو قرائے پر دینے کے لیے اشتہار شائع کر رہا تھا عمران نے جواب دیا کیا چاہتے ہو آواز آئیں جو کوئی بھی ان حرکتوں کی پوچھ پر ہے اس سے ملاقات عمران نے کہا ممکن ہے آواز آئیں ملاقات کا طریقہ کیا ہونا چاہیے عمران نے کہا فوری طور پر اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا لیکن اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تم نے جن عورتوں کو پکڑا ہے وہ چیف تک تمہیں رہنمائی نہ کر سکیں گی آواز آئیں مجھے اس کی پرواہ نہیں میں تو صرف اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں خواہ کسی بھی طرح ہو عمران بولا اچھی بات ہے کل صبح دس بجے تمہیں جواب مل جائے گا ٹرانس میٹر کا کوئی سوچ آف کرنے کی ضرورت نہیں انہیں یوں ہی چلنے دینا آواز آئی بہت اچھا عمران نے کہا اور سر کو پرمائی نے جنبش دی صبح در خاموشی سے اسے گھورے جا رہا تھا دونوں عورتوں کے چہرے پر مردن ہی چھا گئی عمران نے پہاڑنوں کو اشارہ کیا کہ ان دونوں عورتوں کو وہاں سے لے جائیں صبح در نے اس کی چہرے پر گیئے تفکر کی جھلکیاں دیکھی وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا عورتیں خاموشی سے رخصت ہو گئی رفتہ نمران نے صبح در کو بھی باہر چلنے کا اشارہ کیا برامدے میں پہنچ کر اس نے آئیسہ سے کہا ڈسپینسری سے شیشے کے دو خواہی مرتبان لیتے ہوں اور فوری طور پر ایک کو ڈال کا انتظام کرو دیر نہ لگانا ان چیزوں کی فراہمی میں دو تین منٹ سے زیادہ وقت ناصرف ہوا اس نے ان ٹرانسومیٹروں کو شیشے کے مرتبانوں میں رکھ کر ان کے ڈھکن مضبوطی سے بند کر دی پھر سبدر نے اسے پائے باغ میں ایک گھڑا کھوٹتے ہوئے دیکھا کیا چکر ہے اس نے قریب پہنچ کر پوچھا ان دونوں کو دفن کرنا ہے عمران نے کہا کیوں کام ختم کرنے کے بعد گفتگو ہوگی عمران بولا تھوڑی دیر بعد وہ پھر اسی کمرے میں آ بیٹھے جہاں ان دونوں عورتوں کے جوڑے کھولے کہے تھے چونگم وہ سبدر کی طرف چونگم کا پیکٹ بڑھاتا ہوا بولا ساتھ دوست کرلو تم ہاں پر رہو عمران نے کہا میں نے جوڑے نہیں کھولے تھے سبدر مسکر آیا فرض کرلو تم ہاں پر رہو عمران نے کہا لائیے جناب سبدر اس سے چونگم کا پیکٹ دیتا ہوا کر رہا جو لوگ پان نہیں کھاتے انہیں چونگم استعمال کرنی چاہئے ہر وقت مو چلاتے رہنا زندگی کی دلیل ہے عمران نے کہا میں پوچھا تھا ٹرانس میٹر کیوں دفن کر دیئے سبدر نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ نہ صرف یہاں کی گفتگو کہیں اور پہنچاتے رہے ہیں بلکہ اپنی موجودکی کی سمت میں اشارہ بھی کرتے رہے ہوں گے اگر میں نے دفن نہ کر دیتا وہ بات ادھولی چھوڑ کر کچھ سوچنے لگا کچھ دیر بعد سبدر پھر بولا شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں سے ان ٹرانس میٹروں سے تعلق ہے وہ یہاں پہنچ سکتے ہیں ٹرانس میٹر نشاندی کر دیں گے سبدر نے کہا ہاں میرا یہی خیال ہے خیال کل دس بجے تک اسے بھی دیکھ لیں گے عمران نے کہا چکہ کیا ہے سبدر بولا عرصے سے ان مناروہ والیوں کی نگرانی کرتا رہا تھا بلاخر آج ان کا تعلق کوٹھی نمبر 666 سے ظاہر ہو گیا عمران نے کہا میں اس ناماکول کوٹھی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا سبدر نے کہا میں سو کافی پینا چاہتا ہوں عمران بولا بتانا نہیں چاہتے نا سبدر نے کہا پہلے کافی آج سردی بڑھ گئی ہے عمران بولا سبدر کی جاتے ہی عمران نے اپنا جی بی ٹرانس میٹر نکالا اور اس کا سوچان کر کے بلیک زیرو سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی اس میں دیر نہیں لگی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سن کر بولا کیا خبر ہے کوٹھی نمبر 666 کی نگرانی اب بھی جاری ہے دوسری طرف سے آوازیں اس دوران میں کئی واقع ہوئے سرشام ایک آدمی کوٹھی سے نکلا تھا اس کا تاکب کیا گیا کریم آباد کے ایک مکان میں داخل ہوا تھا اس کے بعد سے اب تک وہیں ہیں اور مکان کی نگرانی جاری ہے اس مکان پر ہینری ڈیسوزا کے نام کی دختی لگی ہوئی تھی بلیک زیرو نے کہا دوسرا واقعہ عمران نے سوال کیا دس بچ کے پندہ منٹ پر دو آدمی کوٹھی نمبر 666 میں داخل ہوئے اور ٹھیک گیارہ بجے کیپٹن فیاض اور انسپیکٹر ماجد چار آدمیوں اور کچھ سامان سمیت کوٹھی سے برامد ہوئے ان میں سے دو آدمیوں کے ہتکڑیاں لگی ہوئی تھی وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے کہ بکیہ دو آدمی جن کے ہتکڑیاں نہیں لگی ہوئی تھی بھاگ نکلے بلیک زیرو بولا وہ دونوں کون تھے عمران نے پوچھا زفر الملک اور جیمسن سب بلیک زیرو کی آواز ہیں گوڈ اور کچھ عمران بولا نہیں جناب بلیک زیرو کی آواز ہیں اچھی بات ہے کوٹھی کی نگرانی ختم کر دو لیکن ہنری بیسوزہ کے مکان پر نظر رکھی جائے گی عمران نے کہا بہت بہتر جناب بلیک زیرو کی آواز ہیں اوور انڈال عمران نے کوئر ٹرانس میٹر کا سویچ آف کر دیا کمرے کی فضاء پر بوجھل سے سکوت تاری ہی تھا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے موسیقی موسیقی